بسم اللہ الرحمن الرحیم میری جانب سے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم ایک اور تماجی نشست میں آپ سب لوگوں کے ساتھ میں حاضر قدمت ہوں ظاہر علی مغل آج ہم پانچویں غلطی کا مطالع کریں گے میرے ساتھ آپ شریک ہو سکتے ہیں اس پروگرام میں کمنٹس کے ذریعے بھی اور اس لنک کے ذریعے بھی جو پہلے کمنٹس میں لنک کی شکل میں موجود ہے چھٹی غلطی کا ہم مطالع کرنے چاہ رہے ہیں اور اس چھٹی غلطی کا موضوع ہے انجانی چیز کا خوف fear of unknown چھیک ہے یعنی ہم لگے بندھے طریقے سے زندگی گزارنے کے عادی ہو جاتے ہیں اور نئی چیز اپنی زندگی میں شامل کرتے ہوئے ہمیشہ ڈرتے ہیں نئے راستوں کو اور ڈھونتے ہوئے نئے راستوں کو manage کرتے ہوئے ان پر عمل کرتے ہوئے ہمیں تھوڑا سا ڈر لگتا ہے اسے ہم کہتے ہیں انجانی چیز کا خوف تو زندگی روٹین میں گزارنے کی ہمیں عادت ہو گئی ہے ہم اپنی زندگی کو روٹین میں گزارتے ہیں لگے بندھے طریقے سے ایک ہی طریقے سے اٹھنا ایک ہی طریقے سے جاپ کرنا ایک ہی طریقے کی بنیاد پر زندگی کے معاملات کو انجام دینا ٹھیک ہے اور کوئی نئی بات نیا راستہ نئی تلاش نئی direction اس سے ہم avoid کرتے ہیں خوف زدہ ہوتے ہیں ڈرتے ہیں نئے راستے سے ڈرتے ہیں نئی چیز میں ہاتھ ڈالنے سے ہمیں خوف آتا ہے یہ خوف دراصل error ہے ٹھیک ہے یعنی میں صرف وہی کروں گا جو میں کرتا آیا ہوں میں صرف اسی ٹریک کو فالو کروں گا جس ٹریک کو سب لوگ فالو کر رہے ہیں جی ہمارے ساتھ سجاد بھی موجود ہیں اسلام علیکم سجاد کیا حال ہیں والیکم اسلام جی آج میں نے اپنا مائک اور اپنا ائر فون جو ہے وہ چینج کیا ہے آواز کچھ بہتر ہے پہلے کے مقابلے میں چیزی آواز کیلئے ٹھیک ہے تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے fear of unknown اندیکھی چیز انجانی چیز اس کا خوف تو اس میں ضروری ہو جاتا ہے کہ ہم صرف وہی کام کرتے ہیں جو سیکیور ہوتا ہے ٹھیک ہے یعنی سیکیوریٹی بیسس کے اوپر ہم کام انجام دیتے ہیں وہی کام کریں گے جو تھوڑا بہت اس کی ہمیں شدبد ہوگی جس کو تھوڑا بہت ہم جانتے ہوں گے بلکل ایک نیا کام بلکل ایک نیا انداز سے زندگی گزارنے کی جانب ہم ڈرتے ہیں جب بھی ریسٹورنٹ میں جائیں گے جو کھانا ہم کھاتے ہیں ایک جیسے کھانا کھائیں گے ٹھیک ہے نا یعنی اس سے پوچھیں گے آپ ہی کیا پکا ہے وہ بلے گا آپ کو یہ والی چیز یہ والی چیز یہ والی چیز یہ والی چیز لیکن ہم اس میں سے صرف وہی چیز کا انتخاب کریں گے جو ہم نے پچھتی دفعہ بکھائی تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نیا ٹیسٹ کرنے سے نئی بات کو یا نئے کھانے کو ٹیسٹ کرنے سے بھی ہم گھبراتے ہیں بلکہ روٹین کو فالو کرنے سے ہم اپنی طبیعت میں اسی کو مائل رکھتے ہیں یہ بات بڑی عجیب ہے دنیا میں اگر آپ سوچیں کہ جو ترقی ہوئی ہے وہ دراصل نئے راستے ڈھوننے کی وجہ سے ترقی ہوئی ہے کامیابی کا سہرہ انہی لوگوں کے سر ہے جنہوں نے نئے راستے تلاش کی ہیں یعنی آپ اگر جتنی سائنسی اجادات دیکھیں جو اس معاشرے میں اس دنیا میں ہوئی ہیں اس کے پیچھے وہی لوگ ہیں جنہوں نے لگے بندھے راستوں اور طریقوں کے بجائے ایک انجانی سمت میں سوچنا شروع کیا ایک نئی سمت میں شروع کیا اور پھر وہ کام کرتے کرتے اس ایجاد تک پہنچ گئے جو زمانے کے لیے بلکل نئی تھی ترقی اور آگے بڑھنے کے لیے یہ خوف ختم کرنا ضروری ہے کہ ہم صرف دیکھے بھالے راستے پر چلیں گے اور نئے راستے کا انتخاب نہیں کریں گے نئی ٹیکنالوجی دیکھا ہے میں نے بہت ساری لوگ آپسلیٹ ہو جاتے ہیں مثال کے طور پر ان کا جو ہے وہ ایک زمانے میں ہمارے ہاں ڈیٹا بیس تھا فاکس پرو فاکس پرو کے اوپر بہت ساری لوگ جو ہے وہ ماہر ہو گئے اس کی پروگرامنگ میں اور ڈیٹا بیس میں بعد میں پتا چلا کہ فاکس پرو جو ہے وہ آپسلیٹ ہو گیا لیکن وہ دراصل کیونکہ فاکس پرو کے ماہر تھے معاف کیجئے گا تو وہ جب فاکس پرو کے ماہر تھے اور نئی چیز سیکھنے کی جانے وہ ان کی توجہ نہیں تھی لہٰذا نتیزہ یہ ہوا کہ وہ جب نئی چیز آئی اور وہ اسی راستے پر چلے تو وہ آپسلیٹ ہو گئے وہ باہر نکل گئے تو یہ یہ ایرر ہمیں اپنا دور کرنا ہے کہ ہم صرف دیکھے بھالے اور روٹین ہی کو فالو کریں گے ہمیں اس سے باہر نکل کے یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا چیز نئی ہم کر سکتے ہیں تو میں اس کو اور تھوڑا سا ڈیفائن کرتا ہوں زندگی میں جو جوش اور ولولہ ہوتا ہے اور جو خوشی ہوتی ہے اگر کبھی ہم سوچیں کہ خوشی کیا ہے مسررت کیا ہے وہ مسررت نئی چیز میں ہوتی ہے نئے پن میں ہوتی ہے یعنی آپ جو شرٹ نئی خرید کلاتے ہیں جب آپ اسے پہنتے ہیں تو نئی شرٹ کا اپنا ایک آپ کی انجوائیمنٹ ہوتی ہے اسی طریقے سے اگر آپ پکنک ملانے ایک ہی جگہ پر جا رہے ہیں تو وہ ایک ہی بھی جگہ پر جاتے 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 وہ آپ کی روٹین بن جاتی ہے اور آپ کو وہاں مزہ نہیں آتا نئی جگہیں آپ تلاش کرتے ہیں اور نئی جگہوں پر پکنک پر جانے سے آپ کو زندگی میں تھوڑی سی خوشی اور چینج آتا ہے میں نے دیکھا ہے بہت سارے بچے جب رائٹس پر جاتے ہیں جھولے جھولنے جاتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں کہ کچھ بچے تو وہی لگے بندے ان کے جو جھولے ہیں بس انہی پر وہ جھولتے ہیں لیکن کچھ بچوں میں یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ نئے جھولے ٹیسٹ کرتے ہیں تو جو ذہن میں رکھیجئے کہ سب سے زیادہ خوبصورت چیز جس کا ہم سامنا کرتے ہیں وہ انجانی چیزوں کا جاننا ہے بچپن سے لے کے آج تک اگر ہم اپنے احساس کو ریکنائز کریں کہ کہاں کہاں ہمیں مسررت ہوئی کہاں کہاں ہمیں اچھا لگا کہاں کہاں ہمیں خوشی محسوس ہوئی وہ سب وہ جگہیں تھی جو انون تھی اور جب وہ روٹین میں آگئی تو اب وہی چیزیں ہمیں جو ہے وہ خوشی اور جوش اور ولولے سے ہمیں جو ہے سہراب نہیں کرتی بلکہ ہماری وہ تھکن کا باعث مایوسی کا باعث اور کوئی اس کے اندر جو ہے وہ جوش نہیں ہے کوئی اس کے اندر نیاپن نہیں ہے تو یہ بات ہم کو سمجھنی چاہئے کہ اگر ہماری زندگی میں اکتاہت ہے ٹھیک ہے تو وہ اکتاہت دراصل روٹین کی وجہ سے ہماری زندگی میں کوئی نیاپن نہیں ہے اس نئے پن کو ہمیں تلاش کرنا ہے اور اس نئے پن کو اپنانے میں خوف کا شکر نہیں ہونا ہے اسی طرح سے آگے میں نے لکھا انجان چیزوں کا جاننا دراصل تمام آرٹ اور سائنس کا ممبا ہے ٹھیک ہے جتنی بھی سائنس اور آرٹ ہے اور جو لوگ تخلیخ کرتے ہیں وہ تخلیخ چیز تخلیخی ذہن ہوتا ہی دراصل نئی ڈائریکشن میں سوچنا ٹھیک ہے انجان چیزوں کا جاننا انجان آئیڈیا کو یعنی ایک آئیڈیا تو پہلے سے رائز ہے سوسائیٹی اس کو سمجھتی ہے آپ اس میں سے ایک نیا آئیڈیا لے کر آتے ہیں اس کے اندر پھر ایک تخلیخ پہلو ڈیولپ ہوتا ہے زندگی میں تخلیخ زندگی میں آرٹ سائنس اس سب کی طرقی یہ جڑی ہوئی ہے آپ کے اس احساس کے ساتھ کہ آپ نئی چیزوں کو ٹیسٹ کرتے ہیں نئے ڈائریکشن کو ڈھونتے ہیں نئی ڈائریکشن پر جانے کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کرتے ہیں ٹھیک ہے بڑا میں نے جب تاریخ کو مطالعہ کریں تو پتا چلتا ہے کہ یہ جو پوری دنیا میں انقلاب ہے یہ سب وہ ایک زمانے میں ایکسپلورر تھے صحیح پرتوگال کے اندر انگریز فرانسی سی وہ اپنے جو ہے وہ ایک طریقہ تو یہ تھا کہ وہ آسانی تھے بھرپور اپنی زندگی گزار رہے ہوتے اپنی علاقے محلے میں جاب کرتے اور جاب کر کے اپنی بیوی بچوں کا پیٹ والتے نہیں ان میں سے کچھ ایکسپلورر بڑے عجیب تھے انہوں نے کہا یہ جو سمندر ہے یہ سمندر کے اس پار کیا ہے اب انہیں یہ کھوج ہوئی یہ سمندر کے اس پار کیا ہے اور انہوں نے جناب کچھ لوگوں نے جیسے ہم مختلف سنتے ہیں وازکوٹی گاما ہے اس طرح کے جو ہے وہ امریکہ جس سے اندریافت کیا وہ ہے ان لوگوں نے انجانے راستے پر قدم رکھا جہاز بنایا جہاز بنا کے پورا ایک کرو تعمیر کیا پھر اس میں بیٹھ کے وہ چلے ان کو نہیں پتا تھا یہ سمندر کو ہم پار کریں گے تو ہم کہاں پہنچیں گے ہم کہاں اتریں گے لیکن انہوں نے اس انجانے راستے پر جانے کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کیا اور پھر ایسے ہی لوگ جو ایکسپلوررز تھے وہ آگے بڑھ کر پھر انہوں نے دوسرے ممالک کے ریسورس پر بھی قبضہ کیا دوسرے ممالک کے اوپر جو ہے وہ ان کی جو حدود تھی ملکوں کی وہ بڑھنا شروع ہو گئے اور ایک وقت آیا کہ وہ پھر دنیا پر انہوں نے حکمرانی کی تو دنیا پر حکمرانی کی ابتداء ایکسپلورنگ سے ہوئی ہے ایکسپلوررز جو تھے وہ دراصل پائینئرز تھے جنہوں نے نئی دنیایں تلاش کی نئے راستے تلاش کیے اور اسی وجہ سے چینج آیا تو تمام تر جوش اور خوشیوں کا ممبا ہونے کے ساتھ ساتھ انجان چیزوں کو جاننا ہی دراصل ترق لی ہے یعنی میں اپنے اس خوف پر قابو پاؤں کہ مجھے صرف لگے بندھے اور جن چیزوں میں میں ماہر ہوں صرف ان میں رہوں بلکہ میں اس خوف سے اپنے آپ کو باہر نکالوں کہ میں ہر نئی چیز کو ٹیسٹ کروں گا وہ نئی چیز علمی ہو وہ نئی چیز آرٹ ہو وہ نئی چیز کھانے ہو وہ نئی تفریح کی جگہ ہو وہ نئی سواری ہو ٹھیک ہے وہ نیا آئیڈیا ہو ٹھیک ہے ان سب کے اندر اگر ہمیں نئے تجربات کرنے کی ہمارے اندر صلاحیت اور کیپیبلیٹی ہے تو دراصل پھر ہمارا یہ خوف ختم ہوگا اور ہم تیزی سے آگے بڑھنے کی طرف ہمارا رجحان ہو جائے گا میں نے لکھا کہ لکیر کے فقیر نہ بنے لگے بندے طریقے اور راستے پر چلتے رہنا آپ کو زندگی میں تھکا دیتا یاد رکھیں یہ جو تھکن ہوتی ہے نا اکتاہٹ یہ اکتاہٹ کی وجہ صرف یہ یہ تھی لکیر کے فقیر یہ کام ایسے کریں گے میں حیران ہوتا دیکھتا ہوں جب کہ ہمارے ہاں بیلچہ چلانے کا ایک طریقہ ہے اور برسوں سے اسی بیلچہ چلانے کی طریقے کو ہم فالو کرتے آ رہے ہیں لیکن کبھی آپ کسی باہر کے دنیا کے لوگوں کی ویڈیوز دیکھیں تو وہ بیلچہ ان کا ڈیفرنٹ ہوتا ہے بیلچہ کے سائز بھی بڑا ہے ایک آدمی کے بجائے دو آدمی مل کے بیلچہ چلا رہے ہوتے ہیں تو ہمارے پاس کیونکہ بس ایک بیلچہ ہوگا اس کو ویسے ہی چلانا ہے اور سارے لوگ اسی کو فالو کرتے جائیں گے کوئی نئی چیز کوئی نئی ڈائریکشن کوئی نیا انداز میں نے دیکھا ابھی چائنیز لوگ قسم کی ویڈیوز بناتے ہیں پلستر کرنے کی ہمارے ہاں سب لوگوں نے پلستر کرنے کا ایک طریقہ ایڈاپٹ کر لیا ہے اور سب لوگ اسی کو فالو کرتے جاتے ہیں ہر استاد اپنے شاگیر کو وہی طریقہ بتاتا ہے اور وہ اسی طریقے کو بنیاد پر پلستر کرتا ہے حالانکہ اب جدید طریقے اور مشین ویز ہیں جس کے ذریعے سے آپ بہت تیزی سے پلستر کر ہم کسی نئی چیز میں اپنے آپ کو ڈالتے وے ڈڑتے ہیں کاروبار بھی کریں گے تو یہ پہلے چھے لوگوں سے مشورہ کریں گے اور وہی کاروبار اختیار کریں گے جو جانا مانا ہوگا بلکل نیا کاروبار بلکل انجانا کام اسے اس میں ہاتھ ڈالتے وے ہم ڈر رہے ہوتے تو زندگی کا جوش مزہ اور ولولا نئی اور اندیکھی چیزوں کے کرنے میں ہے جموت کے شکار لوگ کبھی بھی ترقی نہیں کرتے وہ تمام کاموں کو اسی طرح کرتے رہنے پر راغب رہتے ہیں جس طرح سے ہمیشہ کرتے آ رہے ہیں تو لکیر کے فقیر نہ بنا نئی جدت تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں پچھلے دنوں میں سوچ رہا تھا کہ جو دیواروں پہ کلر کرتے ہیں اس کلر کی بجائے اس کے وہ پرش سے اور جو رولر ہے اس سے کرنے کے جو مشینیں ملتی ہیں اس پر پینٹنگ کی اس پر ایک مشینیں خرید لی جائے اور اس میں آگے جو گھر میں پیش کیا تو بیکار باتیں وہ جو آدمی ہے نا اس کو بلاؤ اس کو پیسے لو اور بولو ہی کلر کریں تو ہم سب لوگ جو 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 جان پیشان کی جگہ ہے اور جو تریخ ایک پہلے سے متعین ہیں بس اسی تریخ ایک پر لکیر کے فقیر کی طرح چلتے ہم پاکستانی ترقی نہیں کرتے بہت تیزی سے جی سجاد کیا آپ اس میں ایٹ کریں گے ٹھیک ہے سر آپ کٹیلیو کریں بلکل ٹھیک بات ہے اور اس میں میں یہ ہی کہوں گا کہ کچھ چیز کو خوف ہوتا ہے جس کی وجہ سے نئی چیزوں کی طرف نہیں جاتے کچھ لوگ کو خوف ہوتا ہے اور کچھ لوگ کو مطلب وہ بات بھی یہاں پر ایک ایرر ہی ہے کچھ لوگ کو مالی خوف ہوتا ہے نقصان کندیشہ ہوتا ہے یہ بھی ایرر ہی ہے رسک لینے سے ڈر تے ہیں وہ رسک نہیں لیتے ٹھیک ہے صحیح کہہ رہے ہیں اچھا یہاں میں اس کو اور continue کروں جی جی بولے جی 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 جو ایک پہلو ہے نا وہ ہے security ہم بڑے secure ہو کر کام کرنا چاہتے ہیں ہماری جو بلکہ ہمیں سکھایا جاتا ہے society معاشرہ والدین گھر والے سب لوگ سکھا دیں security کی نام پر ہم دراصل نئے راستوں سے پرار اختیار کرتے ہیں کیونکہ جو پرانے راستے ہیں جانے پیچھانے پرانے طریقے ہیں کام کرنے کے سوچنے کے اس وہ secure ہیں اس کے نتائج سے لوگ آگا ہیں اور ہمیں پتا ہے کہ اس کیا نتائج نکلیں گے اس لیے ہم اسے security کی بنیاد پر ہم کام کر رہے ہوتے ہیں لیکن کبھی ہم غور کریں تو security نام کی کوئی چیز دنیا میں ہوتی نہیں ہے سیکیوریٹی کی جو شروع سے ہی جو بچے ہیں یا جو بڑے ہو رہے ہیں نقصان کا تو آپ ایسا سمجھیں کہ اگر انہوں نے کوئی کام کیا ہے یا فیصلہ کرنے جا رہے ہیں تو اتنا پریشر ہوتا ہے آس پاس کے لوگوں کا اور گھر والوں کا کہ وہ اس پریشر میں وہ غلط فیصلے کی طرف تو کبھی جانے کا سوچتا ہی نہیں ہے کوئی اس طرح کی نئی چیز کرنے کا وہ سوچتا ہی نہیں ہے تو ان کی کوشش یہ ہی ہوتی ہے کہ چاہے وہ چیز بہت ہی low چیز ہو یا مطلب ان کو اتنا فائدہ نہیں دے رہی ہوتی لیکن پھر بھی وہ اپنے آپ کو اگر اس میں سیکیورٹی فیل کرتے ہیں تو وہ ہی چیز اپناتے ہیں اور نئی چیزوں کی طرف نہیں جاتے ہیں بلکل صحیح کہہ رہے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ بس پھر سب لوگ لکیر کے فقیر رہتے ہیں اور ہم جانتے بھوچتے بھی بعض وقت اسی کو فالو کرتے ہیں جو سب لوگ فالو کر رہے ہیں میں اس کی مثال دیتا ہوں سب لوگوں کو پتا ہے کہ جو موجودہ سسٹم ہے ہمارے ہاں جس کو جس طریقے کار کو ہم نے رائز کیا ہوا ہے انگریز کے زمانے کا جو میتھٹ تھا کہ آپ نے پوری کلاس میں سب بچوں کو پٹھا دیا ہے اور سب کو بوٹ کے پر کھڑے ہو پڑا رہے ہیں یہ میتھٹ جو ہے ہم سب جانتے ہیں کہ اس کے نتائج نہیں نکلیں گے اسی طریقے سے امتحانات کا جو طریقے کار ہم کو پابند کرنے کی کوشش کریں گے اور سٹینڈرٹ کے نام پہ اور ڈسپلین کے نام پہ آپ ان پہ استحصال کریں گے تو ان کے اندر کیریٹیویٹی پیدا نہیں ہوگی تخلیق صلاحیت ان میں نہیں آئیں گی تخلیق صلاحیت تو فریڈم آف مائنڈ کے ذریعہ تھی یہ سب ایڈوکیشنیز جانتے ہیں لیکن میں دیکھتا ہوں جب بھی کوئی اسکول کھولتا ہے اور اسکول میں پڑھانا شروع کرتا ہے تو وہ ہی تریخہ اختیار کرتا ہے جو تریخہ معاشرے میں رائید ہے اور پھر وہ بھی ایک ایسے ہی ادارے کا اضافہ کر دیتا ہے جیسے ادارے بہت پہلے سے موجود ہیں تو یہ جو سائیکل ہے جس سائیکل میں پوری قوم گھومتی ہے یہ سائیکل کبھی ٹوپتا نہیں ہے بس سب لوگ خانہ پوری کر رہے ہوتے ہیں جو آپ کہیں انٹیلیکچول ہیں وہ چیخ چیخ کر کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اس سے ریزلٹ نہیں نکلے گا اگر وہ کاسمیٹک کی بنیاد پر پیسے کمار رہا ہے ایڈوکیشن کیل میں دوسرا نیا آنے والا بھی اس سے زیادہ اچھی کاسمیٹک خوبصورت دیواریں خوبصورت بود ایسی لگا دیا آپ نے سارے وہ ہائر کی جو انتہائی خوبصورت ریشپ سنیس آپ نے بہت خوبصورت بڑھا کیونکہ اس نے یہ نہیں دیکھا کہ ایڈوکیشن کی کیا نتائج نکل لیں پروڈک میں کیا بنانی ہے بلکہ اس نے یہ دیکھا کہ مجھ سے پہلے جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کا جو منافع بڑھ رہا ہے اس کی وجوہات کے اور وہ وجہ میں بھی اختیار کروں گا تو یہ ایک نتائج کو حاصل کرنے کے بجائے ہم صرف اور صرف نتائج پیسے سے ہم نے جھوڑ دی ہیں اور اس کا نتائج یہ نکلائے کہ ہر چیز وہ اپنا اثر ڈالنے کے بجائے صرف پیسے کے گھمنا شروع ہو گئی تو میں اس کو سمجھ نی کی ضرورت ہے جو نئے لوگ ہیں ان کو نئے راستہ تلاش کرنے اچھا ایک بات اور بھی جو لوگ نئے راستہ تلاش کر لیں گے اور وہ راستہ بھی لوگوں کو فائدہ دے گا اور خود راستے پر چلنے والے کو بھی منافع ہوگا تو پھر کیا ہوگا وہ اس نئے راستے کا پائرنیر ہوگا اس نئی چیز کو جو ہے اس کا بینیفٹ اس کو بہت زیادہ ہوگا ہمارے ہیں تو تیہ ہوگئے یہ کہ تیکنیلوجی تیزی سے چینج ہو رہی ہے کہ جو شخص پہلے تیکنیلوجی لانچ کرے گا چیٹ جی پی ٹی آگیا ہمارے پاس تصویر بنانے کے لیے ہم پہلے استعمال کر رہے مختلف قسم کے ساکتر پوٹو شاپ ہے کورل ڈرا ہے وغیرہ وغیرہ اب اتنا تیز ہو گیا ہے کہ آپ ایک پورا سینٹنس لکھیں اور بولیں جی مجھے اس سے مطالعہ چار تصویریں دیں یہ کون لوگ تھے کون لوگ تھے جنہوں نے پوٹو شاپ اور کورل ڈرا اور اس قسم کی چیزوں کے بیونڈ جا کے سوچ ہے اور جن لوگوں نے اس سلسلے میں پہل کی آپ دیکھئے کہ مارکیٹ کا بہت بڑا کیپٹل انہوں نے اچیف کرنا شروع کر دیا ہے تو جو لوگ بھی نئے راستے ڈیولپ کرتے ہیں اور نئی سوچ ڈیولپ کرتے ہیں دراصل وہی زیادہ سے زیادہ منافع بھی کماتے ہیں اور اس دنیا میں تبدیلی بھی لے کر آ رہے ہو تو یہاں اگلی سلائیڈ میں کاموں کو انجام دینے کے لیے اپنی بہترین کوشش کا تصور بیکار ہے اچھا ایک بات اور یہاں رہ گئی جو مجھے امپسائز کرنی ہو یہ جیسے ابھی سجاد نے کہا غلطی اور نقصان کا جو ڈر ہے وہ ہمیں نئے راستے کو منتخب کرنی کی اجازت نہیں دیتا یہ جو غلطی ہوتی غلطی کا ڈر یہ ایرر ہے اور یہ ایرر یہی انجانی چیز کا خوف غلطی کے ڈر سے کام نہ کرنا نفسیاتی بیماری ہے یہ جملہ ہم کو بہت خوب انداز بولنا چاہیے یاد کرنا چاہیے اپنے بچوں کو یاد کرنا چاہیے کہ غلطی کے ڈر سے اگر آپ کام نہیں کر رہے ہیں عام طور پر ہوتا ہی ہے کہ ہم جب کام نہیں کرتے تو اس میں در ہوتا گیا یہ غلط نہ ہو غلطی کے در سے کام نہ کرنا در ایک نفسیاتی بیماری ہے اچھا جب ہم کام کرتے نا ہم بھی اپنے بچوں کو یہ کہتے ہیں کہ بھائی کام کرو تو صحیح گرو ورنہ مت کرو یہ جملہ انتہائی خراب ہے آپ بچوں کو کہہ رہے ہیں کام کرو تو صحیح گرو ورنہ مت کرو یہ عجیب فلوسفی ہے میں بہت اس پہ میں نے کام کیا ہے اور بڑی بحث ہوئی ہے میری لوگوں کے ساتھ امریکن فلوسفی یہ ہے کہ کام کرو تو صحیح گرو ورنہ نہیں کرو چائنیز کہتے ہیں کام کرو غلطی کرتے رو اور سیکھ رو یہ دو ڈیفرنٹ پالیسیز ہوتی ہیں یعنی میں پہلے سیکھوں گا تو صحیح کروں گا اور سیکھنے کیلئے ضروری کیا ہے غلطی کرنا یعنی جب آپ چیزوں کو غلط کرتے ہیں تو پھر ٹھیک کرتے ہیں اور ٹھیک کرتے ہیں تو پھر آپ اس کو بہت میار تک اوپر تک لے کے جا سکتے ہیں لیکن آپ شروع ہی نہیں کر رہے جس خوف سے آپ سے غلط ہو جائے گا تو بہت دور کی بات ہے آپ وہاں تک پہنچ نہیں سکتے ٹھیک تو کام کو میں نے کلاس روم میں بڑے زبردست تجربات کی ہیں میں چھوٹی کلاس میں نے بچوں سے کہ آپ سب لوگوں کو ڈر کی ہے سب بچوں نے ایک بچی کی طرف بشارہ کی کہ اس کی ڈرائنگ سب سے زیادہ خراب ہے میں نے اس کو بلایا بلا کے چاگ دی بوٹ کے پر کہا آپ یہ جو پنکھا ہے یہ پنکھا بنائیے اس پنکھے کی تصفیر بنائیے اس نے مجھے نہیں آتی ساف کیوں نہیں کوشش کر اس خوف ہے کہ وہ کرے گا تو غلط ہو جائے گ تو پوری گلاس ہسے میں نے پوری گلاس نے کہ یہ غلط بنائیں گے ہم ان کی غلط ہسیں گے اس نے بلا سب سے پہلے گول بنایا میں نے اس بلا جا کے ماں کھڑے ہو اور دیکھو کیا یہ صحیح گول ہے پیچھے گیا اس نے دیکھا کہ نہیں صحیح گول نہیں ہے سر یہاں سے پھڑا سیٹ نہیں میں نے کہ مٹھاؤ اس کو مٹھا کے صحیح کرو اس نے مٹھا کے صحیح کیا پھر پیچھے جا کے دیکھا پھر مٹھا کے صحیح کیا پھر پیچھے جا کے دیکھا ایسے دو تین اٹیمٹ کے اندر اس نے جو گول پنکھے کی بیچ صورت ہوتی وہ اس نے پرفیکٹ بنا دی یہ پڑا اس بچے کے لیے بھی اور پاہ کلاس کے بچوں کی پہنچ جاتے ہیں جس جو آپ کو درکار ہوتی جو آپ کے ذہن میں ہوتی جو آئیڈیا آپ کے ذہن میں ہوتا ہے وہ دراصل پروسس سے گزرتا ہے غلط صحیح صحیح کو غلط کو پھر درست کریں جو غلط ہی پھر درست کریں پھر جو غلط ہی پھر درست کریں اس پروسس کے ذریعے ہی آپ کسی پروڈک تک کسی آئیڈیا کو فائنلائز کرنے تک پہنچتے ہیں اگر شروع ہی میں آپ یہ کہہ دیں گے کہ غلط ہو جائے گا اور میں نے یہ کرنا ہی نہیں ہے کوئی بھی آئیڈیا فلوٹ نہیں گے کوئی بھی پروڈکٹ نہیں بنے گی پہلے کار بنائی گئی کیسی کار ہیں دھوان دی ٹی وی عجیب سی انجن آگے تھا اس کو سٹارٹ کرنے کے لیے چابی کی طرح سکھ گھوانا پڑتا تھا لیکن وہ ہی آئیڈیا چلتے 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 آج مرسیڈیز کی شکل میں بہت گاڑیاں ہیں ان کی شکل میں ہمیں نظر آتا ہے تو یہ پروسس ہوتا ہی ہے کہ آپ دراصل کام کرتے ہیں اور اس میں دیکھتے ہیں کیا غلطی ہے اور پھر اس غلطی کو درست کرتے ہیں اور اگر کسی شخص میں غلطی کا ڈر ہو جائے غلطی کی ڈر سے کام نہ کرنا نفسیات بیماری ہے دیا کوب اچھے طریقے سے ہم یاد کر لیں اور میں تو تاریخ کا مطالق کریں تو پتہ چلتا ہے کہ سب لوگ غلطی کر کے سیکھتے ہیں چھوٹے بچوں کو بھی غلطی پر ڈانٹ نہ نہیں چاہیے غلطی پر مار نہ نہیں چاہیے بلکہ ان کو کہنا چاہیے اگلی دفعہ جب آپ کام کریں تو یہ والی غلطی نہ دھو رہا ہے ہاں ایک آدمی اگر غلطی دھو رائے چلا جا رہا ہے تو پھر ہم اس کو تنبی بھی کر سکتے ہیں ہم اس کو سزا بھی دے سکتے ہیں لیکن اگر ہم بچوں پر اعتماد کریں اور ان کو یہ موقع دیں کہ وہ اگر غلطی کر گئے ہیں تو اگر بڑھیں تو ان کے اندر کیا ہوتا ہے پھر وہ حوصلہ ہوتا ہے نئے کام کو کرنے کا میں اس کی مثال دیتا ہوں کسی بچے کو آپ کہیں جاو چھ دے دی اب کل جب میں اس سے کہوں گا جاو چھ ان لے کر رہو ہو جو ہے نئی جی محض نہیں لکھاتا کل بھی ملا گئے تھے آپ مار آ آپ نے اس کے اندر غلطی کا خوف ڈیولپ کر گیا یہ انگریز لوگ بڑے عجیب ہوتے ہیں عجیب عجیب کتابیں لکھتے ہیں ایک کتاب ہے جس کا نام ہے how to make a mistake کتاب ہی غلطی کے ڈر کو نکال دے گا اب جندر سے وہی دراصل اس دنیا کے اندر انقلاب لائے گا اس کے پاس جو آئیڈیاز ہیں وہ فلوٹ کیوں نہیں ہو رہے اس آئیڈیے کی بنیاد پر چیزیں ڈیولپ کیوں نہیں ہو رہی اس لیے کہ وہ ڈر آو ہے تو اس نے دا ہے وہ غلطی ہے یہ انڈرسٹینڈ کرنا جائے بہت مشکل ہے کسی مدب جی پیٹی جب آپ آج آپ کے پاس ہے ورزن پور آپ کا کیا خیال ہے شروع میں وہ بلکل پرفیکٹ ہوگا نہیں اس انتر جو مسٹیکس تھی جو غلطی تھی جو آئی ڈی پر پوری نہیں ہتر رہی تھی اس کو صحی گیا تو یہ بات ہم سمجھ لیں کہ غلطی کرنے سے کبھی بھی نہ در اور آخری کوشش کبھی نہ جب ہم یہ کہتے ہیں نا میں پوری کوشش کر لیتا دراصل ہم ہار ماننے کی طرف کھڑے ہوتے ہم کہتے ہیں کہ کچھ نہیں ہو سکتا کوشش نہ بلکہ یہ کہیں کہ میری کوشش جو جاری ہے میں ابھی کوشش کو جاری رکھوں گا مزید کوشش کروں گا آخری کوشش نام کی کوئی چیز دنیا میں نہیں بہترین کوشش کا کرنا نا کامی کی سوچ کو جنم دیتا جب آپ کہتے نا میں نے پوری فرٹ لگا دی تو دراصل آپ کو یہ کہ ریزل نہیں آیا میرے پاس کوشش کیلئے کوئی چیز نہیں بچے اس سے آخری کوشش اور بہترین کوشش سے ہمیشہ آوائٹ کرنا چاہیے صرف کوشش کرنی چاہیے جس ڈائریکشن میں آپ ٹام کر رہے اس پہ صرف کوشش کریں گے اگر اس سٹارٹ اگین میں دوبارہ سے کوشش کر لیکن جیسے دن آپ نے کہا میں نے اپنی آخری کوشش کر دی آپ میرے پاس دوسرا کوئی آپشن نہیں کام کر دیں دراصل آپ نے ناکامی کو اپنے لئے ایکسپٹ کر دیا ہے اپنے مقاسد کے حصول کے لئے اپنی بہترین کوشش مت کریں بلکہ صرف کوشش کریں اور کرتے چلے جائیں اور ہر کوشش سے مقصد کے غریب تر ہوتے چلے جائیں یہ ہے فلوسفی غلطی کر کے غلطی سے سیکھنا اور سیکھ کر مسلسل آگے بڑھتے چلے جائیں جی سجاد اس میں آپ کوئی تجربہ کوئی ایسی بات شیئر کرنا چاہیں گے ٹھیک ہے میں اس میں صحیح ہے آپ کسی کوشش میں فائنل کر کے پیسے ہٹیں میں تو بہت دفعہ ہٹا ہوں اور یہ ایرر ابھی مجھ میں ہے مجھے اس پر بہت کام کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ آخری کوشش نہیں ہوتی مسلسل کوشش جاری رکھتی جائیے اچھا جناب آگے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ناکامی کوشش چھوڑنا ناکامی ہے یہ دیکھیں بڑا فلسفہ ہوتا ہے سکسس کا آج کل جائے بڑے کتابیں ملتی ہیں سکسس کامیابی کیسے حاصل کریں کامیاب کیسے ہوں کامیابی کوئی اینڈ پوائنٹ نہیں ہے بلکہ جو راستہ ہے اس سے جو نتائیس نکل دیں وہ کامیابی ہے اور کوشش کو چھوڑ دینا دراصل کیا ہے ناکامی یعنی میں تو یہ کہتا ہوں نا بھئی مثال کے طور پر میں ناکام ہو گیا یہ لفظ تو میں اس وقت آنگا جب میری آنک بند ہوئی لوگوں نے دل میں سوچا کہ میں ناکام ہو گا اگر میں زندہ ہوں اور کوشش کرنے کی میرے اندر ہے تو ناکامی نام کی کوئی چیز دنیا میں نہیں ہے یہ یاد رکھیں ناکامی ہے ہی دراصل یہ کہ آپ نے اس direction میں کوشش کرنا چھوڑ یہ ناکامی ہے ابھی میں پچھلے دن ایک چھوٹے سا پروجیکٹ پر کام کر رہا تھا کہ دھوپ میں کی مدد سے ہم کیسے پانی کو جو ہے وہ نمکین پانی کو میٹھا پانی بنائیں تو کام کے دوران حادثہ ہوا اور وہ شیشہ ٹوٹ کر میرے ہاتھ میں لگ گیا اور فورا وہ اس پروجیکٹ کو بند کرنا پڑ گیا تو بیٹے نے میرے کچھ دن بات کہا کہ پپا آپ جو پروجیکٹ تھا وہ ناکام ہو گیا میرے کہ ناکام نہیں ہوا ایک کوشش کا ریزلٹ نہیں نکلا اب انشاءاللہ زندگی رہے گی تو ہم وہ جو ہم نے اس عجربے سے جو چیزیں سیکھ لی ہیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اگلی کوشش پھر کریں یہ رویہ اگر ہم اختیار کر لیں تو پھر ناکامی نام کی کوئی چیز ہماری ڈکشنری میں نہیں ہوتی ہماری لائف کے اندر ناکامی نگل جاتی ہے ٹھیک ناکامی نام کی کوئی چیز دنیا میں نہیں ہے ناکامی صرف کسی دوسرے کی رائے ہے کہ کیسے کسی کام کو ختم ہونا چاہیے کام ختم ہونے کے لیے دوسرے شخص نے جو رائے دی ہے وہ دراصل ناکامی ہے آپ ناکام نہیں ہوئے آپ کے لیے تو ابھی کوشش کا اپشن جاری ہے بہتری اپشن آپ کے پاس موجود ہے آگے میں نے لکھا ہے کہ کرنا ہے تو ٹھیک سے کرو ورنہ مت کرو اس جملے کا مطلب پیرالائز ہونا لیا جائے آپ جب یہ جملہ کسی کو کہہ رہے ہیں تو دراصل آپ اسے کیا کر رہے ہیں آپ اسے پیرالائز کر وہ کام کے لئے تیار نہیں ہو گا آپ اس کو یہ کہیے کہ بھائی صاحب کرنا ہے ضرور کرنا ہے بھلے غلط ہی کیوں نہ ہو اور آپ کام کو جاری رکھیں بھلے اس میں غلطی ہی کیوں نہ ہو اور جب غلطی آپ کے سامنے آجائے تو بجائے اس غلطی پر تنبی کرنے کے ڈانٹ کے سزا دینے کے آپ اس کی مدد کیجئے اور کہیے کہ اس غلطی کو کیسے صحیح کریں اور ہر دفعہ یہ کیجئے اب آپ اس غلطی کو کیسے صحیح کریں تو نتیزہ یہ ہوگا کہ بائی پروڈکٹ تھوڑے دن بعد ایسی بہترین ڈیولپ کو کر سامنے آئے گی کہ وہ خود بھی کام کرنے والا بھی اور آپ بھی حیران ہوں گے مسلسل کوشش کے نتیزے میں چیزیں نکھرنا شروع ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے جنب تو ناکامی متبادل کا اشارہ ہے ناکامی متبادل کا اشارہ ہے کیا مطلب ناکامی دراصل اگلی کوشش کی ہدایات ہوتی سیئے ہیں یعنی ناکامی سفر کا خاتفہ نہیں ہوتا بلکہ ناکامی نئے راستے کا اشارہ ہوتا ہے نئے ڈائریکشن کا اشارہ ہوتا ہے نئی کوشش کا نئی آئیڈیے کا اب جسے میں نے وہ وارٹر کا پلانڈ میں بنا رہا تھا اس پر بنانے کے دوران ایک نئی ڈائریکشن کی دراصل لائن ہے ایک نئے سمت کی آگاہی ہے اب جو آپ کام کریں گے اس میں یہ پرابلم آیا تھا اس پرابلم کو چھوڑیں گے اور اس کے بعد کام کریں گے یہ بات اچھی طریقے سا سمجھ نی چاہیے ناکامی جس کو آپ ناکامی کہہ رہے ہیں اصل میں تو ناکامی نہیں ہے لیکن جس کو آپ ناکامی کہہ رہے ہیں چلیں وہ دراصل اگلی کوشش کی ہدایات ہوتی ہیں یہ نئی دریافتوں کی طرف اشارہ کر کسی اقلم مند آدمی نے کیا خوب کہا ہے کہ کامیابی سے بڑھ کر کوئی ناکامی نہیں کیونکہ کامیابی اگلی راستے بند کر دی یعنی جب آپ کامیاب تصور کرتے ہیں آپ کہتے ہیں جی فائنل ہو گیا ختم ہو گیا تو پروژیک بند ہو گیا لیکن جب تک آپ یہ کہتے رہتے ہیں کہ یہ فائنل نہیں ہوا اس میں ابھی مزید بہتری آسکتی ہے اس میں ابھی مزید بہتری کی بنجائش ہے دراصل آپ بیماری غلطی کے در سے کام نہ کر نفس آدھ کام کی شروعات کر دینا اور ہونے والی غلطیوں کو خوش آمدیت کہتے ہوئے سیکھنا ہی دراصل کام کرنے کا دریئے ہے یہ چائنیز فلوسفی کو فالو کرنا ضروری ہوتا ہے کہ آپ سیکھ کر کام نہیں کریں گے بلکہ بڑا مشکل ہو جاتا نا جو لڑکا ابھی کر نکلتا اس سے کہتے ہیں بھئی کہ آپ کا کتنا experience ہے وہ بھائی آپ مجھے موقع دوگے کام کرنے کا تو مجھے experience ہوگا نا میں تو بھی پڑھ کر آئے ہوں ہمیں ایس آدمی نہیں چاہیے جس کو کچھ بھی نہیں آتا تو بھائی آپ اس کو رکھتے ہیں اور وہ ہی میں دیکھا ہے کہ کام کرنا شروع کرتا ہے غلطی کرتا ہے ایرر کرتا ہے سال کے بعد ایک بہترین قسم کا skill develop اس اندر ہو جاتی ہے اور وہ ہی آپ کے لئے مفید بھی ہو جاتا ہے تو کام کی شروعات کر دینی یعنی جو آپ کے پاس جو صلاحیت آپ کے پاس ہیں جو ریسورس آپ کے پاس ہیں ان کی بنیاد پر جو کام آپ شروع کرنے جا رہے ہیں انہیں آپ شروع کر دیجئے اور راستے میں جب غلطیاں ہوں تو ان غلطیوں کو آپ ویلکم کہیں آپ کہیں اوکی میں اس کو درست کروں گا آگے لکھا ہے کسی کام میں غلطی کا ڈر آپ کو کام سے روک دیتا ہے اس کی وجہ دراصل اندیکھی چیز کا خوف ہے اندیکھی چیز کا خوف آپ کو نکال نہ پڑے گا چھیک ہے آگے چلتے جناب آگے اس میں ختم ہو گیا لیکن ایک چیز رہ گئی ہے جو مجھے بہت ایمپیسائز کرنی تھی یہ سیکیورٹی ہم سیکیورٹی کو بہت جو ہے وہ جگہ دیتے ہیں اپنی زندگی کے اندر ہم ہر معاملے میں سیکیور رہے ہیں یہ میتھ ہے اور یہ جو لاؤ نیچر ہے اس کے اگینسٹ ہے خوڑا سا لوگ اس سے مطمئن نہیں ہوں گے وہ لیں گے نہیں سیکیورٹی کی بغیر تو کیسے کام کریں گے نہیں یہ میتھ ہے کوئی سیکیورٹی نام کی زمین پر نہیں ہوتی قدرت کا قانون ہے اس قانون کو اگر آپ فالو کرتے ہیں تو آپ قائدہ دیتا ہے اور قانون فالو نہیں کرتے تو آپ کو نقصان دیتا میں اس آپ کو اٹھائے اور آپ کے سارے کپڑے یہیں اتار دے آپ کی جو مجھ سے پیسے اتار دے آپ جو کریڈٹ کارڈ ہے اور ایٹی ایم کارڈ ہے وہ بھی پھیک دے یہیں پر اور بلکل ننگا آپ کو ہیلیکاپٹر اٹھائے اور اٹھائے سیدھا کسی بہت دور دراز کے علاقے میں افریقہ میں وہاں جا کے آپ پیسے نیچے ڈراؤ کر اب جب وہاں آپ ڈراؤ ہونی سے تو پتہ چلے نہ آپ کوئی جانتا ہے نہ وہاں لوگوں کی بولی آتی ہے نہ وہاں پر آپ کھانے کمانے کے قابل ہیں اب جس وقت وہاں آپ کو اتار جائے گا تو دو سچویشن آپ کے سامنے ہوں ایک تو یہ کہ آپ اپنے ماضی کو یاد کریں بولیں بھئی کیا زبردست میرا گھر تھا کیا زبردست فیملی تھی بینک میں بڑے پیسے تھے گاڑی بھی تھی اور میں ایسا آتا جاتا رہتے تھا اور وہیں بیٹھ کر آپ رہے ایک تو یہ میتھ ہو گا دوسرا میتھ یہ کہ آپ بولیں لیٹس سٹارٹ پھر سے شروع کرتے ہیں آپ بجائے اس کے کدھا ازت جائیں آپ نے پتے پتے توڑے اپنے کپڑے کو جسم کو چھپایا اور پھر کھانے پینے کی جستجو میں چلے گئے جو لوگ وہاں موجود ہیں جن کی زبان سے آپ واقف نہیں ہیں ان کے ساتھ اشارے اشارے کر کچھ نہ کچھ ٹیکنک لگا کے آپ نے ان کی زبان سیکھ لی تھوڑے دن بعد اور اس طرح سے آپ نے سروایف کر لیا یہ مثال اگر آپ پر امپلیمنٹ ہو تو میرا خیال ہے کہ رونے دھونے کی وجہ ہم اس دنیا میں ننگے بلکل بھیج دیئے گئے آگئے آئے تھے ہم کوئی سیکیورٹی نہیں دی ہم نے کوئی جو اپنے لیے تینی کیا تھا کہ ایسا گھر ہوگا ہم بھیج دیئے نہ ہم زبان جانتے تھے نہ بولنا آتا تھا نہ غزہ کا کوئی ریسورس کہاں ہوں گے نہیں ہمیں پتا تھا ٹھیک ہے لیکن ہم نے اپنے آپ کو سسٹم کے حوالے کر دیا تھا یہ جو کائنات کا سسٹم ہے نظام ہے ہم نے اس پر بروسہ کیا اور اس نظام نے ہمیں پال پوس کے اس جگہ پر لاکر کھلا گیا کہ ہم اپنے پیروں پر کھڑے ہو گئے ہمیں بولنا آگیا ہم چار پیسے کمانے لگ گئے ہم نے عزت اور جلت کے خوانین ہیں اس کی مطابق عزت کمالی یہ سب چیزیں جب آپ کر رہے تھے اس میں کوئی سیکیورٹی نہیں تھا دلکل انسیکیور گیا آپ نے بھروسہ کیا تھا سسٹم پر اسی طرح آپ کو ہر لمحہ سسٹم پر بھروسہ کرنا ہم سیکیورٹی کے نام پر دراصل اپنے پیروں کو کاٹ لیتے ہیں ہم سیکیورٹی کے نام پر دراصل ایکشن سے پیچھے ہو جاتے ہیں رسک نہیں لیتے ہیں یعنی سیکیورٹی کا اولٹ کیا ہے رسک رسک لینا سیکیورٹی میں آپ رسک نہیں لیتے لیکن رسک میں آپ دراصل اٹیمپ کرتے ہیں یہ سوچے بغیر کہ کیا ہوگا بھروسہ کرتے ہیں سسٹم کے ایک بات اور اس کو ایسے سمجھنا چاہئے سسٹم پر بھروسہ کرنے کا میں مثال کے طور پر ایک آلو ہم کھاتے ہیں نوالہ بنا کے آلو کے اندر کاربو ہائیڈریٹ آلو یعنی آلو کے ہونے کی جو میراج ہے وہ یہ کہ وہ آپ کو انرجی پروائیڈ کر دے اب میں پلیٹ کے اندر سے آلو نوالے میں رکھتا ہوں اور نوالے میں جیسے ہی اس کو میں یہاں دانتوں کے اندر رکھتا ہوں آلو اگر شور کرنا شروع کر دے کہ میں سیکیور نہیں ہوں یا تم مجھے چبا رہے ہیں یا تم مار رہے آلو جو ہے وہ اپنے آپ کو سسٹم کے حوالے کر دیتا ہے چیئے وہ ریزسٹ نہیں کرتا پوب اس کو چباتا ہے وہ اس کے لیے تکلیف دے بھی ہوتا ہے پھر وہ اس کو نگل لیتا ہے پھر وہ ایس سسٹم کے حوالے کر گیا سسٹم اسے اس کی میراج تک پہنچا دیتا ہے ٹھیک ہے یعنی آلو کاربو ہائیڈریٹ میں کنورٹ ہو کے جزوے بدن بن جاتا ہے اور انرجی بنا ڈال بلکل اسی طریقے سے اگر میں خود کو اس سسٹم کے حوالے کروں ٹھیک ہے اور بھروسہ کروں بلکل ایسے جیسے جس دن میں پیدا ہوا تھا اس وقت بھی میں نے سسٹم پر بھروسہ کیا اور سسٹم نے مجھے مایوس نہیں کیا اس نے مجھے سپورٹ کیا اسی طرح سے آج پہ بھروسہ کروں سسٹم سے مراد یہ نہیں کہ پاکستان نے سسٹم بنا ہے یا پاکستان کی جو گورنمنٹ کا سسٹم ہے یہ ماری بات نیچر جو فطرت ہے خدرت اس کے سسٹم پر ہم بھروسہ کریں سیکیورٹی ڈیمانڈ کرنا خطرنا ہے سیکیورٹی سے باہر نکل آئیں رسک لینے کی کوشش کریں اندیکھی چیز انجانے راستے اس کو بالکل accept کریں اس لیے کہ اسی کے اندر دراصل جوش اور ولولا ہے شادی جب نہیں ہوتی تو تجسس ہوتا لیکن جیسے شادی ہوتی ہے تو انیشل دن جو ہوتے ہیں شادی کے اس میں بڑا جوش بڑا ولولا بڑی خوشی اس لیے کہ وہ آپ کے لیے ایک نئی چیز ہوتی ہے تجسس وہ دراصل آپ کی زندگی کے اندر جوش ولولا اور نکھار ڈیولپ کرتا ہے خوش گواریت آپ کے اندر پیدا ہوتی ہے نئی چیز کی وجہ سے اور یہ انسان کی نیزر ہے کہ وہ خوشتا رہتا ہے نئے راستے تلاش کرتا رہتا ہے اور اسی نئے پن میں اسے دراصل ملتی ہے خوشی شادی ہونے کے بعد وہ نیا پن نہیں آتا لوگ پھر دوسری شادی کریں یہ سب نئے پن سے واپستہ ہے اس لیے ہمیشہ نئے راستوں کو نئی چیزوں کو ویلکم کہنا چاہیے نئے دوست بنائیے نئے لوگوں سے ملیے نئے لباس پہنیے ہمارے ہاں وہ ہی ہو گیا شرٹ پہنیے اور بس وہ ہی آپ کبھی دھوتی بھی پہنیے کبھی 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 عربی اس طرح سے لباس پہنتے ہیں اس طرح سے جب ہم لباس کے معاملے میں کلچر کے معاملے میں نئے چیزوں کو ایکسپٹ کریں گے کھانوں کو ایکسپٹ ہی ہم نے دیکھا ہے کہ گھروں میں ایک ہی جیسے کھانا روز کھاتے تو نتیجہ کیا نکلتا ہے نتیجہ ہے تابازن کی جدہ نہیں ملتی اور لوگ سہت پن نہیں بدل بدل کے کھائیں دالیں کھائیں مشلی کھائیں انڈے کھائیں پچھتے دنوں گیا تو میں دو کیکڑے لے آیا گھر کے اندر میں گھر میں لائے بچے بھی حیران بھئی پپا یہ کیا میں بھائی سب لوگ دنیا میں پیتے ہیں کیکڑے کا سوپ ہم بھی کیکڑے کا سوپ پی کے دیکھ میں بنائے بہت نزا آیا بچوں نے بھی انجر کھنائی آپ نیچر کے بلکل قریب ہوں گے کھلے آسمان تلے یعنی جب آپ رسک اور سیکیورٹی کو بھول جاتے ہیں تو کسی دن خیمے میں رات گزاریے اور خیمے کے باہر نکل کے کھلے آسمان کے نیچے تاروں کے سائے میں اپنے آپ کو دو گھنٹے چار گھنٹے گزاریے اس سے آپ حیران ہوں گے آپ دیکھیں گے کہ آپ کا اس سسٹم کے اوپر خدرت کے اوپر بھروسہ بڑھے گا ٹھیک ہے جی سجد کیا کہیں گے تقیبا ہم آگئے ہیں جو میں جو میں نشدیک جو ہے وہ سیکیورٹی جیسے کچھ چیز تو ایسے ہیں جیسے آپ نے بتایا خیمہ لگاتے ہیں ٹھیک ہے اور اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی سیف یا مطلب سیف چیزوں کی پہلو کو دیکھتا ہے تو یہ چیز بھی سیکیورٹی کے ہی بس منظر لیں کے اس کو یا پھر احتیاط جیسے کہیں گے اس پہ میں کیا احتیاط سے مراد تو یہ ہے کہ آپ اپنی جان کی حفاظت کریں گے اور سیکیورٹی کا مطلب یہ ہے کہ آپ بھروسہ ہی نہیں کر رہے نیچر کے اوپر یہ فرق ہے دون میں یعنی آپ کہہ رہے میں کام اس وقت کروں گا جب ہنڈیٹ پرسن سیکیورٹی ہوگی نہ وہ ہوگی نہ کام کر پائیں گے یعنی آپ کی عمل کے اندر رکاوٹ ڈالتا ہے سیکیورٹی کی ڈیمانڈ کرنا باقی یہ بات کہ آپ احتیاط کریں گے یقینا آپ موٹسائیکل چلا رہے ہیں تو آپ یہ نہیں سوچیں گے بریک بریک ہو نہ ہو نہیں وہ ایک الگ بات میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کتاب لکھنے جا رہا ہوں اب میں بولوں بھئی جب تک مجھے پوری سیکیورٹی نہیں ملے گی میں کتاب نہیں لکھوں گا سیکیورٹی کا مطلب یہ کہ یہ بھگ جائے گی سیکیورٹی کا مطلب یہ کہ اس کی جو پرنٹنگ ہے وہ میرے خرشے کے اندر اندر آ جائے گی سیکیورٹی کا مطلب کیا ہے اس کے خریدار پہلے سے موجود ہوں وہ بتا دیں مجھے کہ جناب کتنے لوگ کتابیں چاہئی ہیں جب تک پوری بات اور پوری سیکیور سیچویشن کیریٹ نہیں ہوگی میں کتاب نہیں لکھ جاب سے نکالا نہیں جائے گا میرے اس جاب سے آنے والی جو آمدنی ہے اس سے پورے خرش ہوں گے اور مجھے مزید کام کرنی کی ضرورت نہیں پڑے گی مجھے نو بجے آنا ہے اور چھے بجے جانا ہے اس کے علاوہ میں دوسرا کوئی کام نہیں کروں کام 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 اس لیے یہ یہ میرا پہلو ہے احتیاط تو یقینا آپ کام کرنے جائیں گے اگر آپ احتیاط نہیں کریں گے تو دراصل آپ اپنا پوٹنشل لیک کریں گے اپنا پوٹنشل لوس کریں گے اس کو تو آپ کو چاروں طرف سے باننا ہے پہلے تاکہ پوٹنشل آپ کا لیک نہ ہو لیکن سیکیورٹی کے حصول کے بغیر کام ہی نہیں کر رہے آپ یہ پرابلم ہے اسی کو ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ کو انجانہ خوف ہے اس خوف سے باہر نکل دی سجد ایکچلی میں اس کو مجھے دو چیزوں میں کنفیوجن ہے میں سوال پوچھ رہا ہوں اس کا جواب کیے گا جیس میں ذہن میں ہے ایڈیسن 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 نے ٹرائی ایر کر کے ایک چیز ایجاد کی اسی طرح سے اس نے بہت زیادہ گلکی کی اور اس کے بعد اس کو ایک سکسیس ملی ایک ریزلٹنگ کا اسی طرح کی کے بانی ہیں انہوں نے بہت جگہ اس طرح کے معاملات کی اور پھر ان کو ایک سکسیس ملی اچھا یہ تو ٹرائی ایرر کر چیزیں ایک طرف یہ لوگ ہیں جو کہ گلتی کر رہے ہیں دوبارہ کوشش کر رہے ہیں گلتی کر رہے ہیں دوبارہ کوشش کر رہے ہیں اچھا ایک جو ہے شخص جس جس نے امریکہ کو دریافت کرنے کے لئے نکلا اور وہ ان میں ہو سجاد آپ کا مائک بند ہو گیا ہے خوڑا سا ریپیٹ کیجئے گا میں پچھلی بات بھی آپ کی صحیح سے سن نہیں پایا چھیک میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایک دو شخص جو ہیں انہوں نے ٹرائی ایرر کر کے یہ مطلب اپنی سکسیس لیے ایک ایسا شخص جو نئی ایکس پرولنگ کے لیے نکلا اور اس نے جاک کے جیسے امریکہ دریافت کیا ہے یا اس طرح کے ماملے جس بلکل آئیڈیا نہیں تھا یا ایسا سمجھے گے ان افراد میں اور اس افراد میں کس طرح کا ڈیفرینس پر لبند ہاں بلکل جو ٹرائل اینڈ ایرر کر رہا تھا نا وہ بھی بنیادی طور پر نئی چیز دریافت کر رہا تھا یعنی اس کے ذہن میں یہ نہیں تھا کہ یہ نئی ہوگا روشنی کے لیے دیے جلائے جاتے مٹی کا تیل اور اس طرح کی چیزیں استعمال کی جاتے لیکن اس کے ذہن میں بلکل نیا آئی ڈی آئی ڈی تک اپروچ کرنے کے لیے جس راستی سے گزر رہا تھا وہ اچھا وہ ڈر نہیں رہا تھا روشنی کے لیے تو وہی دیج ہوتے ہیں وہی آپ کو شما جلانی پڑتی ہے یا گیس لائٹ استعمال کرنے پڑتا ہے وہ یعنی نئی چیز کو اس کے ذہن میں ایک نیا خواب تھا ایک نیا آئی ڈی آئی ڈی تک پہنچ کے کے لیے اچھا وہ آئی ڈی آئی 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 جو دوسری بات آپ نے کی جیسے کولمبس ہے جنہوں نے ایکسپلور کی چیز ہیں ان کے پاس کیا تھی ان کے پاس تھا یقین یہ جب ہوتا ہے نا یقین کہ جب آپ کہتے ہیں کہ یہ ہوگا علم کی بنیاد پر کرتے ہیں بعض اوقات لوگ جو ہے وہ اپنی سکلز کی بنیاد پر یقین کرتے ہیں بھروسہ کرتے ہیں اور بعض اوقات لوگ اپنے وجدان پر بھروسہ کرتے ہیں یعنی ان کے ذہن میں ایک وجدان ہوتا ہے کہ میں یہ کروں گا اور میرا چھٹی حص کہہ رہی ہے کہ یہ ہو گا بہت سارے دنیا میں جب آپ اور کریں گے تو وجدان کی بنیاد پر بھی نئے راستے دریاب ہوئیں بلکہ مذہب جو مختلف قسم کے تعلیم کے فلسفی ہیں وہ تو یہ مانتے ہیں کہ علم کا ایک ذریعہ وجدان بھی ہے یعنی ہم کہتا نا مشاہدے کے ذریعے علم آئے گا وجربات کے ذریعے علم آئے گا ڈی ڈی ڈکٹیو اور انڈکٹیو جو میتھرڈ ہیں اس کے ذریعے آپ نتائج تک پہنچیں گے اس کے بعد پھر وہ کہتا ہے ایک اور میتھرڈ ہے وہ ہے وجدان وجدان کا مندل یہ کہ آپ بیٹھے ہوئے تھے اچانک آپ کو خیال آیا انٹرنیٹ کیا پرابلم تھا میں یہی کہہ رہا تھا کہ جیسے ہمیں یاد ہے ہم نے ارشمیدس کو اسٹڈی کیا تھا ارشمیدس کو یہ پتہ چلانے کے لیے کہ وولیم کیسے نکلے گا میتھمیٹکس کے بغیر آپ دیکھیں وہ پانی میں لیٹ تا ہے اور ایک اس کا وجدان جو ہے اس کو بتاتا ہے کہ یہ میتھڈ ہو تو جو آپ نے سوال کیا بہت امپورٹنٹ ہے ہم اپنے وجدان کو بھی جو ہے وہ ڈائریکشن کا ذمہ دار قرار دیں اس پر بھروسہ کریں میں جب یہ کہتا ہوں نا سیکیورٹی کو آپ نیگلیکٹ کریں جو لوگ سیکیورٹی کو نیگلیکٹ کرتے ہیں اور سسٹم پر بھروسہ کرتے ہیں وہ وجدان پر بھروسہ کرتے ہیں اور وہ وجدان ان کو ڈائریکشن بتا رہا ہوتا ہے اب میں عمران خان کی مثال لے میں عمران خان کے پاس جو ریسورسز ہیں یعنی جو حالات ہیں اس حالات سے کیا نتیجہ آخذ ہوگا انٹرنیٹ شاید انٹرپٹ کر رہا ہے ہاں تو بلکل صحیح کر رہے آپ میں مثال دے رہا تھا جسے عمران خان اگر آپ عمران خان کو دیکھ یں تو کیا وہ سیکیورٹی کو سامنے اس کو رکھنا چاہیے اگر وہ سیکیورٹی کی بنیاد پر کام کرے گا تو کیا ہوا انسیکیورٹی ہے اسٹیبلشمنٹ آئے گی پکڑ کے لے جائے گی اس کو دوزان کا بھی خطرہ ہے مال کا بھی خطرہ ہے اس کا ایک انٹیوشن ہے اس کو اندر سے کوئی چیز کلک کر رہی ہے اس کا وجدان اس کو ڈائریکشن دے رہا ہے جو حالات ہیں جو واقعات ہیں جو ریسورسز ہیں اور جو زمینی حقائق ہیں وہ کچھ اور کہہ رہے ہیں اس کی بنیاد پر جو نتائیز آپ نکال لیں گے وہ نتائیز کچھ اور نکلیں لیکن اس کا جو انٹیوشن ہے اس کو جو آگاہی ہے اس کا جو یقین ہے اندر وہ یقین اس کو ڈائریکشن دے رہا ہے کسی نئی سمت کے لیے پاکستان کے اندر آزادی کے ساتھ کام کرنا چھوڑ دیں اور عوامی نمائندوں کو کام کرنا کیا یہ خواب یہ جو نیا پن ہے یہ جو انجانہ راستہ ہے کیا یہ ممکن ہے کوئی بھی سیاستدان آتا ہے تو پہلے دیکھتا جی اور سیاستدان کیا کرے عمران خان نے بلکل ایک نیا راستہ اختیار کیا ٹھیک ہے وہ راستہ یہی ہے کہ وہ اس کے انٹیوشنز کی بنیاد پر ہے وہ راستہ اس کو کسی ڈائریکشن میں لے جانے کے لیے خوف اگر عمران خان کو ہوگا تو کبھی بھی ان سب راستوں کو دیکھے بھالے راستوں کو کا انتخاب اگر عمران خان کرے تو اس کو وہ ہی کرنا ہے اور دیکھئے اس نے بہت بڑی جو غلطی کی ہے عمران خان نے وہ اپنے انٹیوشنز کو چھوڑ کر وہ دیکھے بھالے راستے کی طرف گیا دوہزار اٹھار ایکشن سے پہلے اس نے جیت باؤں گا یا نہیں جیت باؤں گا میرے جو لوگ ان کو ووٹ دیں گے نہیں دیں گے وہ خوف میں آکے اس نے کیا کرا زمینی جو حقائق تھے یا جو سیکیوریٹی تھی اس کا اس نے پلان کرنا شدور کیا کہ بھائی اور یہ ہی عمران خان کے پورے کیریئر کی اگر غلطی آپ کہیں کون سی غلطی تھی یہ در اصلا غلطی تھی کہ اس نے سیکیور ہونے کی کوشش اگر اس وقت بھی سیکیور ہونے کی کوشش نہیں کرتا وہ کہتا نہیں میرا جو انٹیوشنز ہے میں جو ایک نئے راستی کی تلاش میں جا رہا ہوں راستی تلاش کوئی ڈائریکشن نہیں دے رہا اسٹیبلشمنٹ کا ساتھ ہونا ضروری ہے پہلے اس نے یہ فلاسفی رکھی تھی اسٹیبلشمنٹ کا اور میرا پولٹیکل پارٹی کا ایک سیاسی ایک پیس پہ ہونا ضروری ہے یہ سیکیورٹی کے ایلیمنٹ تھے لیکن نتائیس کہ نکلے نتائیس یہ نکلے کہ اسے جس راستے کے انتخاب کیا تھا جس منزل تک اسے پہنچ نہ تھا اس منزل تک نہیں پہنچ لیکن عمران خان کی خوبی ہے کہ وہ آخری کوش راستے 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 راستى